حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے انا اسم میں کانوں سے بہرہ ہو چکا ہوں لا اسماؤں ما تکور کیوں تو کچھ کہہ رہا ہے اس کو میں نہیں سن سکتا مسلمہ قضاب کو غصہ آ گیا جب غصہ آیا تو کہنے لگا اتسماؤں حادار و لا تسماؤں لہذا تو پہلے والی بات کو تو نے سن لیا دوسرے والی بات کو تو نے کیوں نہیں سنا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے پہلی بات کو سن لیا لیکن دوسری بات کو میں نے کوئی نہیں سنا اب یہ غصے کے اندر آ گیا گویا کہ حضرت حبیب بن زید نے فرما دیا تجھے نبی ماننا تو دور کی بات ہے میرے کان یہ لفظ سننے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے بھر مجمع میں انکار کر دیا اس نے پر بندے کو اشارہ کیا جلدی تلوار لے کے اٹھ جا حضرت حبیب بن زید سامنے بٹھا لیا گئے حضرت حبیب بن زید کے بارے میں حکم دیا نبی کے اس غنام کا ایک بازو کاٹ دیا جائے حضرت حبیب بن زید کا بازو کاٹ دیا گیا پھر اس نے سوال کیا اتش حد انی رسول اللہ آل کیا تو اب گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں انہوں نے پھر جواب دیا مجھے کانوں سے سنا ہی کچھ نہیں دیتا نہ ایرادے میں فرق آیا نہ جملے میں فرق آیا نہ ایمان میں فرق آیا نہ اس کے رسول میں فرق آیا بلکہ ان کا عشق اور مضبور تو ہوتا چلا گیا پھر اس نے اشارہ کیا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا جائے حضرت حبیب بن زید کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا یوں کر کے ایک پاؤں کاٹا گیا دوسرا پاؤں بھی کاٹا گیا ان کا ایک ایک جسم کوزوں کاٹتے چلے گئے اور پوچھتا چلا گیا میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا کہ کوئی نہیں حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے میں کانوں سے بہرا ہوں تیری باتیں مجھے سنائی کوئی نہیں دیتی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کا ایک ایک خزو کٹا گیا آخر میں کردن کو کٹا گیا صحابی رسول نے اپنی جان کو قربان تو کر دیا لیکن نبی علیہ السلام کی ختم نبولت سے غطاری نہیں کیے بلکہ دنیا والوں کو پیغام دیا جان جاتی ہے چلی جائے جسم ٹکڑے کیا جاتا ہے دروا لینا لیکن نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی تسلیم نہیں کرنا حضرت ابو مسلم خرانی رحمت اللہ یہ تابیر رسول ہیں یہ تابیری ہیں حضرت ابو مسلم خرانی رضی اللہ تعالی اسود آنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ان کو پید کر کے لائے گیا پوچھا گیا میرے رسول ہونے کے تو گواہی دیتا کہ کوئی نہیں حضرت ابو مسلم خرانی نے انکار کر دیا واقع کو مختصر کروں ان کے لئے بڑی آگ کی چیخہ تیار کی گئی حضرت ابو مسلم خرانی رحمت اللہ تعالی کو پکڑا گیا اور اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا لیکن منظر دیکھنے والوں نے کیا دیکھا ابو مسلم خرانی کو آگ میں ڈالا گیا لیکن ابو مسلم خرانی جو ہی آگ میں جاتے ہیں فوراں جا کے اللہ کے سامنے نواز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں حضرت ابو مسلم خرانی رحمت اللہ تعالی کو جب منظر میں مجمع نے دیکھا تو مجمع کے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی اور یہ سوطن سی لوگوں کے سامنے ذریع ہو گیا رسوہ ہو گیا آگ سے نکالا گیا اور اس کے بعد اس نے کہا اگر یہ بندہ یہاں پہ رہا میری بات کوئی نہیں مانے گا میری بات کوئی نہیں سنے گا اس لیے ان کو جناوطن کر دیا ملک سے بدر کر دیا انہوں نے وہاں سے رکھتے سفر باندھا خود چلے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لیے یہ چار لوگوں کا پافرہ چلتے چلاتے کئی دن راستے کے اندر گزر گئے انہوں نے حضور کا زمانہ تو پایا لیکن میرے آقا کی زیارت نہ کر سکے حضرت ابو مسلم خنانی رضی اللہ تعالی چلتے چلاتے چلتے چلاتے مدینہ ترلسون میں آن پہنچے ادھر ان کے پہنچنے تک حضور علیہ السلام کبھی بھی سال ہو چکا ادھر بدبختہ سودانسی بھی جنیا سے جا چکا واصل جہنم ہو چکا جب مدینہ میں پہنچے حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ گئے جب یہ پہنچے لوگ نماز پڑھ کے مسجد سے جا چکے تھے حضرت فروع عاظم رضی اللہ تعالی تصویحات میں مشہول ہے ابو مسلم خنانی مسجد میں داخل روئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد فوراں سے جواب سننے سے بھی پہلے اللہ کے سامنے نفل پڑھنے کے اندر مصروف ہو گئے حضرت عمر وہاں سے اٹھے ان کے چلے کو دیکھا ان کی شکل کو دیکھا سمجھ گئے کوئی بندہ مسافر ہے قریب آکے بیٹھ گئے اتہیات میں یہ بیٹھ گئے حضرت عمر بھی ساتھ بیٹھ گئے یہ اللہ کی نواز پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر ان کا چہرہ پڑھنے کے اندر مصروف ہے حضرت عمر نے دیکھا بندہ کوئی اجنبی لگتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے جو مسجد میں آتے بھی سنت رسول کو زندہ کرتے ہوئے نوافر میں مشہور ہو گیا گئے سلام پھیرا حضرت عمر نے پوچھا اے بھائی کہاں سے آئے ہو کہنے لگے میں یمن سے آیا اچھا اچھا یمن سے آئے وہاں سنا کسی بندے لے نبوت قناہ کر دیا جی جی بلکل نبوت قناہ کر دیا میں نے یہ بھی سنا ہے اس نے ایک اس کا انکھار کرنے والے اس کو جبرانے والے بندے کو آگ میں بھی ڈالا واقعے کو مختصر کروں ایمان والوں اس نے کہا بلکل ایسا واقعہ ہوا تو نے اس منظر کو دیکھا بلکل دیکھا اس بندے کو دیکھا جس کو آگ میں ڈالا گیا جی جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بندے کو جانتے اور پہچانتے بھی ہو جی جی بلکل جانتا پہچانتا ہوں حضرت عمر سوال کرتے کرتے آخر میں رک گئے ان کے گندے پہ ہاتھ رکھا ایمان والوں حضرت عمر نے کیسے پہچانا فرمانے لگے مجھے لگتا ہے وہ آدمی کوئی اور نہیں وہ آدمی تمہیں ہو حضرت عمر مسلم خلانی رسی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے جی جی میں وہی آدمی ہوں اور آنکھوں سے زاروں پتار آنسو بہنے لگے اللہ حضرت عمر نے ان کو جب دیکھا ان کو سینے سے نگا لیا اور اس کے بعد اللہ کی بار کا عویہ ذکرنے لگے رب بہار تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے اس بندے کی زیارت کروا دی جس پہ تُو نے ایسا انعام کیا جس پہ تُو نے ایسے رحمت فرمائی جیسے تُو نے اپنے خلیل ابراہیم پہ رحمت فرمائی جیسے تُو نے اپنے خلیل ابراہیم پہ رحمت فرمائی